بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ اللہ یزہبا انکم الرجسہ اہل الویت ویتاہرکم تطہیرہ ذکر پاک دی عزت اور عزمدہ صدقہ سخی حسین مادشاہ دی عزمدہ صدقہ سارے عزدارہ دی نوکری حاضری مولا قبول تے منزود فرمائی میرا اللہ جس دل لچ نجف دے بادشاہ دی ولایت ہے جس دل لچ کربلا دے والی دے پیار ہے اس دل دی ہر دعا قبول فرمائی علی ان ولی اللہ پڑھن والے دی اولاد دی زنگی دراز فرمائی جتنے عزدار پریشان ہیں مولا انہوں نے پریشانی ہیں دور فرمائی جتنے ساڑے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں شہزادہ علی اکبر بادشاہ دینہ لینڈ بست کا مولا انہوں کامیابی و کامرانی اتا فرمائی خادم فرش ازامر نہائیت باجب المقام صدات و زامدہ پر خلوص تمام خرچ خراجات لنگر نیاز سجدہ ذکر مسلح ماتم نماز عشق اظہار مودت عجر رسالت مالکہ باب حتہ عقیلہ بن حاشم موسنہ توحید رسالت و ولایت علم غیر محلمہ صدیقت القبرہ ملکہ شریعت وجہ اسمد حجاب توحید مالکہ کنفہ یکون خالق نحج البلاغہ امام دے اسم مولا دے زینت بی بی اپنے پاک ویران دے عزت دے صدقہ اپنی بارگاہ مولا اچ کبول و مرضوح میرا اللہ ساڑکو لفظہ دے کمی ہے تیری ذات دلہ دے رازت و واقف ہے ساڑک آسا چھوٹا ہے تیری خیرات زیادہ ہے اس حاضری دا عجر عظیم اپنی شان دے مطابق عطا فرما جس جس عزدار دے حت بلندہ انسخی حسین بادشاہ دے عزت والے حتہ دے صدقہ ایک عصد موتاج نہ ہو قبر جان تو پہلے ہر عزدار نو زیارت کربلا نصیب فرما جس جس بندے دا دل ہے حسین بادشاہ دی پگ دے وارس نہ ظہور جلدی ہوئے سلوات رجے آواز دال عجازت ہے میرے سردارہ دی الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا حکم دی تعمیل ہو گئی اپنے بادشاہ دے ماتمیہ دی زیارت ہو گئی بہت چھوٹا طالب علم ہون دی حیثیت نال تھوڑا جتنا میں اپنے سرداروں سبق سنا کے دعا حاصل کرا جی بابا آواز نہیں آ رہی اچھا سون والے بھائی ذرا پچھلے سامین نہ رابطہ رکھو بسم اللہ امام حسین بادشاہ سرکار اے یار تھوڑا ٹھیک کھا رہا ہے چند لوگ آئے آگے دن اپنا اپنا تعارف کروہو میرے بادشاہ فرمائے پہلی غلطہ ہے کہ دوڑی جگرچ اتنی طاقت نہیں حسین دا تعارف برداشت کرسے اتنا سوڑا یا علی آکھڑوالے توڑی خیر ہوئے توڑی نسلہ لی خیر ہوئے سرکار اپنا تعارف کروہو میرے بادشاہ فرمایا سنو اللہ بادشاہ دی نماز ادا کرن تو باد جس بی بی دی تسبیح پڑھنا واجبے او زہرہ میری ماں ہے حاتمات آجنا ہمیں جنہا بلند ہے نانیہ بڑا جی ہاتھ بلند کر کے بولو ہی دری بسم اللہ سید بسم اللہ سید بھائی توڑی زندگی ہوگئے بسم اللہ سید میری اوقات تو زیادہ دعا مل گئے میری اوقات تو زیادہ تو سمن دعا دے دی تھی داجرِ عظم سخی حسین اطاف اللہ بادشاہ دی نماز ادا کرن تو باد جس بی بی دی تسبیح پڑھنا واجبے اوہ سیدہ میری ماں ہے تخت بیٹھے کاروان توحید سامنے موجود یزید تخت بیٹھ کے آدھے اے متکبرا بی بی کونے آکازادی فرمائے اما فضا ہٹ جاؤ میں خطبہ دینا چاہنے میں اجھا اپنا تعرف آپ کرواوا یاد رہے انہ دی آواز دا بھی پر دائیں انہ دی لہجے دا بھی پر دائیں چلو میں اے دووے گلہ اے دووے گلہ اے دووے گلہ ایک ربائی دی صورت چچا جی بلند سید اولا نے آپ روح کی ہے فقط جہان میں یہ دون جستجوں کی ہے سیال کو ٹاڑے ایک خالق اکبر اور ایک ہے زینب جنہوں نے لہجائی حیدر میں گفت کرو کی دونوں حد جے حیدری جوانی امانو جیو میرے پیارے بھائی جنہوں نے لہجائے حیدر میں گفتگو کی ہے انہ دی آواز دا بھی پر دا انہ دی لہجے دا بھی پر دا فرمائے امہ ہٹ جاؤ میں تعرف کروں پاک سیدہ فضا ان ہٹے جویں شبہ میراج میراج والا پردہ ہٹے آقا زادی فرمائے خاموش جڑے پرندے ہوا آئے چاہے رک گئے جنہ دے مو کھلے کھلے رہ گئے جنہ دے بند بند رہ گئے جنہ گھوڑے دے پیر اتے آئے اتے جنہ دے زمین تے آئے زمین پہ جی سار سامین یہ میرے حتوے کو توڑی امانت توڑی سپورت کر لگا آقا زادی فرمائے قرآن دا دل کے ڑی شہ تھوڑا جی بولو جی سورہ یاسین یاسین دا دل کے ڑی شہ سورہ حامد سورہ حامد دا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دا دل بے بے دا دل بے دا نکتہ بے دے نکتے دا دل نکتے تھلے جیڑی زیرے بولے گا او بندہ جنہ بولن فاتح شام نو پسند آیا کی پری یائی لہجے نال بھرے دربارچ اونو محمد دی پاک امہ فرمائے یزین غور کر نکتے تھلے جیڑی زیرے او میں زینہ بھا جوانی مانو آباد رہو جیو دونوں ہاتھ تجھے حیدر سلام ہے سلام ہے بابا سلام ہے سیدہ سیدہ راضی ہو اوہ نکتے تھلے جیڑی زیرے اوہ میں زینہ بھا اوہ میں زینہ بھا نارا اے جیڑا سیال کوٹچ میں شیر پڑھ کے جا رہا اندھی داد نہیں دینی انہوں یاد کرنے اے شیر رہو یاد کرنے کلے آلم تھلے بیٹھ کے اے دی تفسیر کر کے پھر فون تے من دعا دنی علی کی بیٹی کے خطبے نے کر دیا ثابت زبان تیغ سے تیغ زبان مؤثر ہے زبانے تیغ سے تیغ زبان مؤثر ہے آو جی میرے پیارے بھائی چانڈیو صاحب بی بی پاک دے مدہ خان عزت والے زاکر مولا زندگی دے زاکرین علمان مولا حفاظت اچھ رکھے مولا علی والیہ نے حفاظت فرماؤں بسم اللہ صحیح زادہ اجازت پیارے بھائی شہ زادہ رب امن ہون میں نو اینج لگدہ ہے نا اٹھنے چوہی علی دی آوازہ ہوئے لگدہ نہیں یقین ہے شہ زادہ رب امن لکب ہے امیر حسن کچھ بندے ہی کٹھے ہو کہ مولا کو لاحسلام کرن تو باد آدن بادشاہ بندے تو ان امیر آدن کیسے وجہ تو آدن علی دے پتر ہوتاں محمد نواز ہوتاں ابو طالب دے پتر ہوتاں دسترخان عظیم اتا حسن زیادہ اتا امیر آدن کائنات دے بادشاہ امام مصطفی اکھا جائیا کیبری آئی لہ جنال حسن بادشاہ دن کبر دیا کندھا تک میری گل یاد رکھڑا اے لوگ من امیر سو وجہ تو آدن میرے ویر دادا حسین بندہ بولے جنہی زبان دمالک حسین جنہی زبان دمالک علیہ دونوں حد بلند کرو ہے جریم سبحان اللہ دشتہ کربلا دشتہ کربلا مالکہ باب حتہ دا خیمہ تطہیر دا کعبہ نتیجہ پنجتن ناز امامت اعتماد امامت روشنی دے پروردگار سخی اباس دے سجدہ گا اینا حتان سلام امامت روشنی دے سجدہ گا اجے نہیں اے اے میں پہلے سلام پیش کریں جڑازہ دار مرنال سفر کرے گا پیر گلام با شاہ جی یا میں انجا کھا سرکار اون اور سرکار محمد دی پاک امام دا خیمہ یعنی دفتر توحید دفتر توحید سامنے دو مسلح ایک تے سرکار اون ایک تے سرکار محمد سامنے آکھ ازادی بی بی پاک فرمائے بیٹا ایسا ولایت واسطے اے سفر شروع کی تے اے مظاہرہ توحید ہر فرد اپنا اپنا پیش کرے گا بیٹا ہر ماہ اپنی قربانی نہ لیکیا یہ میرا دل جہندہ ہے ہر ماہ میرے تو فقر کرے عظیم خاندان دے تُسی افراد ہو بیٹا قربانی اچھی پیش کرنا بیٹا قربانی اچھی پیش کرنا تاہر طیب قدماتے تاہر طیب ہتھ رکھے یک زبا ہو کے دونوں بھائیادن میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو پیچھے آواز آ رہی ہے جناب سلامیں میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو حیدر کے نوازوں پہ سب بھی ناز کریں گے سیال گھوٹ زندہ باب سیال گھوٹ زندہ باب بھائی گلے وے داد او ہم دیئے جیڑی اے پہلے ازادار تو لے کے او جڑا گیٹ اچھ ازادار کھڑا ہے او تو تھک جائے جی چاری پجاہ بندے داد دیں تو ہنجی لگ دائیں جی میں پیٹے آئے جی میرے گلے جناب ابو طالب دا پٹا ہویا نا سا چلدہ ہوئے تو جرد نہیں ماتمینی چوتھا مصرہ جعفر تیار جنہاں جعفر تیار دے بابا جی مانی نہ پتا ہے مفہوم تشریح نہ پتا ہے حضور والا توجہ رہے میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو حیدر کے نوازوں پہ سب ہی ناز کریں گے حیدر کے نوازوں پہ سب ہی ناز کریں گے ان ہتھ جوڑ گیا دیں ہے جعفر تیار کے پوتوں کا یہ وعدہ نو لاکھ کے سرکات کے پرواز کریں گے شاباش آباد رہو حد چھے حیدری بسم اللہ تیاری کرو تیاری آباد رہو معلوم مہربانی مہربانی سفر شروع ہو گیا ہے میدان میں جانے کی اجازت تو ہمیں دو حیدر کے نوازوں پہ سب ہی ناز کریں گے اے جعفر تیار کے پوتوں کا یہ وعدہ نو لاکھ کے سر کاٹ کے بچے آواز تھے بات کرنے لگا نوجوان آواز تھے جعفر تیار مولا امیر المومنین گئے گاسب شام کو اس بڑیاں تعریفان کی تھی ہیں یا علی میرے لویخ میں ڈا وڈا چودری ڈا وڈا نواب اتنا بڑا رائیس اتنے میرے نوکر کنیزہ اون بکریاں بھیڑ گاما مجہ سونا چاندی ہیرے جواہرات وغیرہ وغیرہ جس میں چپتے مانے نا ازرا کابو ہو کے بھوے وغیرہ 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 شاہ نجف فرمایا ماویہ خاموش میں علی تیرے نال زیادہ گلہ نہیں کرنیا اکو گلدہ جواب دے وہ جعفر تیار جو پر نہ رکھنے کے باوجود پرواز میں جبریل سے بھی آگے ہوتا ہے وہ تیرا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے شاباش جیو بہت مہربانی بہت مہربانی وہ تیرا بھائی ہے یا ہاں نولاک کے سرکاٹ کے پرواز کریں نولاک کے سرکاٹ کے پرواز کریں گے شاہری دا لطفے اندھے پہلی گل نلو اگلی گل اے سیڑی چڑھ دے جائیں منزل ٹھیک ہے بیٹا جی امام جان دے ہو تو اٹھا دادا کتنا بڑا سردار تو اٹھا نانا کتنا بڑا بادشاہ تو اٹھا ماما کتنا بڑا بہادر عظیم خاندان دے افرادو بے مثل بے مثال توڑا سب نصبے بیٹا جنگ اچھی لڑنا انجھ کر کے آدھیں جس بھائی کا صدقہ تیری ہر سانس روا ہے ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے آقا زادی اپنے نہ دو سردار پتران دی نہ لیندہ صدقہ اپنے ماتمیہ دے نو کر دی امداد کرنا چوتھے مصرے تے شیعان حضر کرار علمہ والے دی اتائے تو اٹھی امانتے تو اٹھے سفرد کر رہے ہیں چوتھے مصرے تے توجہ رہے دونوں بھائی پہ آدھیں جس بھائی کا صدقہ تیری ہر سانس روا ہے ہم تیرے علمدار کے کہنے پہ چلیں گے بیٹا جنگ چھی لڑنا مدار کے کہنے پہ چلیں گے سار اٹھاؤ دونوں بھائی جادن اے مادر اکبار ہمیں اتنا تو بتا دو تلوار سے لڑنا ہے یا کون کہہ کے لڑیں گے جڑا بندہ بول سکتا ہے بولے بسم اللہ بسم اللہ مہربانی سائے مہربانی سائے مہربانی ہے جناب انشاءاللہ بھی شرط زندگی ساتھ ستمبر چودہ اکتوبر گجرال نوکری دووے ڈیوٹیاں ہون گئی ہیں جڑا بھی بادہ کیتا ہے سلام ہوگا نوکری تلوار سے لڑنا ہے یا کن کہہ کے لڑیں گے تیاری شروع ہو گئی شہانہ لباس شہانہ آمامے شائی سواریاں آیت القرصی تبیٹھن مولا عباس بیٹا آون بیٹا محمد جی امہ جان جلدی کرو اپنی دووے تلوارا مامو عباس دی نا لین نال مس کرو بجو سہی تلوارا مس کرو دونوں تلوارا مس ہو گیا دونوں تلوارا مس ہو گیا بابا جی دو آ رہے دونوں تلوارا مس ہو گیا نگرانے تطہیر نے کسرے تطہیر دے پلے ہوئے شہزادیانو مرتضائی ہتھانال آپ سوار کیتا سرکاریانو محمد میدان چاہا گئے انجڑا شیعہ پچھے رہے کہ دکھ لگے گا دونوں بھائی میدان چاہا گئے سامنے نو لکھ ایک بھائی نم مرتضائی اکھا چاہیا ایک بھائی نم مصطفیٰ اکھا چاہیا یک زبا ہو گیا دن ہم دست خدا چوم کے پروان ہوئے ہیں سلام جناب سلام جناب علی وآلہ سلام ایک باری آخری بننا بولے حیدر ہم دست خدا چوم کے پروان ہوئے ہیں آو جی پیارے بھائی مولا میرے کاسم بھائی دے درجات بلند کرے کاشی بھائی دی مولا زندگی دراز کرے تیرہ محرم انشاءاللہ میں اس مجلس دا میز بانا نوکری حاضری ہوگی ہم دست خدا چوم کے پروان ہوئے نام پلیا نام تھکیا ان میں ایکٹنگ نہیں کرنی میں سیال کوٹ مصرہ تلاوت کرنے شائر مشرق دے دردی باوجی توجہ ہم دست خدا چوم کے پروان ہوئے ہیں جنابِ آون پیادن ہے کرم ہمارا تو یہ انسان ہوئے ہم دست خدا چوم کے پروان ہوئے ہیں اے کرم ہمارا تو یہ انسان ہوئے ہیں سرکار فرمایا تم کون ہو کیا ہو تمہیں خود علم نہیں ہے ہمان محمد نہیں عمران ہوئے ہیں ہمان محمد نہیں یہ میں کوئی کیسٹ تا نہیں پڑ رہا جنہوں شک کے ہاتھ کھڑا کرے یا میرے تو علاوہ جس کسے بندے کون سننے ہو بند ہاتھ کھڑا کرے تا تو اٹی ہوں جا اپنی مرضی ہوں دی جڑا کیسٹ تا ترجمہ کر یاد کرو نبوے زار دن دے قدر کیتا کرو یار تو اٹی واسط جاگید ہے تو اٹی امانت ہے تو اٹی سر تے سردار تو اٹی سر تے سردار نواب وگر نہ کوئی حسیت نہیں ازاد میرے پیارے بھائی جناب آون گھوڑے دیا واگا جائیا میدان آگے آئے گھوڑے دی زیند سنتن کھڑے ہو کے بابا جی تلوار ہوا لہرا کے جناب آون فرمایا میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا سرچا سرچاو سرچاو میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا سرکار ریان فرمایا نو لاک پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ سرچاو میں پہلے اپنے مولادہ سجدہ کر لما جی ڑا اگلا میں مصر آتا کی تا محمد 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 حبیب رزاد زندگی تو مہنگا حبیب رزاد پترہ تو مہنگا مصرہ کروڑ حمد بنیاز مالک دی جس میں مصرہ عطا کی تھا عقیدہ بولے گا عقیدہ تیسرا مصرہ توجہ قتل دے برابر میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا نو لاک پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ سرکار اون فرمایا ہم لوگ بنا سکتے ہیں آدم کو دوبارہ شاباش بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا جی او بھائی مات می جی او بھائی من خیرات مل گئی خیرات مل گئی دعا مل گئی میراج کے پردے میں ہوا ذکر ہمارا نو لاک پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ تھوڑی آواز زیادہ کرو جی نو لاک پہ کافی ہے میرا ایک اشارہ ہم لوگ بنا سکتے ہیں آدم کو دوبارہ میرے لوکھنا ہم لوگ بنا سکتے ہیں آدم کو دوبارہ جناب اون پہ ہٹ جاؤ میری راہ سے بچ جاؤ خدا راہ جی ڑا بندہ صبح تلائے کہ جی تک نہیں بولیا جی سپندی دا علی ولی اللہ دین ایمان امیر المومن اندی ولایت و بندہ سر چاوے جناب اون نو لکھ دے پاس بے گادن ہم منکر ہو ولایت گے تو خاموش تھڑے ہو تم سارے یہ سان فراموش تھڑے ہیں زندہ با زندہ با آجیو 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 علی مولا اللہ سارے تن سیکنڈ دی خاموشی اے پیغام علم کسے دی وراثت نہیں معرفت کسے دی جاگیر نہیں اے نہ کوئی مطلب نہیں بھئی ایک گل سو سال پہلے غلط ہو گئی ہے تو اومی چل دی آ رہی مولا دی مرضی ہے جنہوں دل کرے جدو دل کرے جتے دل کرے کرم کر دے وے اسی بچپن تو سن دے آ رہے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ قاسم دا صدقہ جنابی اونہ محمد ایسے ہی ہے اے سن دے آ رہے ہیں میرے عقیدے اس بات میں تسلیم نہیں کیتا صدقہ دی تاریفے موت ٹال دن دا ہے صدقہ دے دیکھو اور کرو کتنا بڑا صدقہ ہے اگر شہزادہ علی اکبر دعا شہزادہ قاسم دا دونوں بھائی صدقہ نے تو پھر ظاہران دونوں بچے کے ہوں نہیں اے اے میری پاگی تے تیرے قدمتے جتنا حق بنے اتنا ادا کر دینا زین تو اتر کے زمین تے کھڑے ہو کے انجھ کر کے دونوں بھائیوں فرمایا اس دشت کے ذرات بھی آباد رہیں گے مارو گے ہمیں باکر و سجاد رہیں گے شاباش اس دشت کے ذرات بھی جی بسم اللہ سبحان اللہ توڑی مار فتن السلام اس دشت کے ذرات بھی آباد رہیں گے مارو گے ہمیں باکر و سجاد رہیں گے سرکار اونو محمد صدقہ نے شہزادہ امام محمد باکر الولون اور زین الابدین مولادہ بھائی پوری فوج نے کوشش کی تھی ختم نہیں ہو سکے صدقہ ہی اتنا بڑا دے دیتا تو قبر تک پیغام سنبھال کے رکھنا غجتِ خدا پردہِ غیبتِ جتشریف فرمائے اس صدقے دا اثر آرہے ہیں حکمِ بابا جی دا اوہ میں پورا کرنے لگا نوکری میری ہو گئی مجلس واقع میں پڑھ لی مانیان دا حکمِ اوہ میں پورا کرنے ہے اجاز جناب اولادِ محمد کا محافظ ہے ابھی تک اب بارس کا پرچم ہے کہ عمران کا گھر ہے ایک بندے سوال کیتا مولادے اجڑ علمِ ایویکھنج دو گزگالہ کپڑے ہیں ایک سوٹی ایبان سے سجدے ہو رہے ہیں پتر مل دیں عزت مل دیئے رزق مل دائے دعا ماں قبول ہو دیئے ہیں چراغ جل دیں مولادی وجہ کی بادشاہ فرمینی وجہ ہے علم دے ہر فریرے نال ہاتھ مس ہندے ساڑھے علمدار سخی عباس دے ساڑھے علمدار سخی عباس دے ساڑھے علمدار سخی عباس دے بے شبہا مرتبہ میں ایک کلام کے پڑے ہیں منظوری علم کلامیں دوامہ اپنی ہم انگلویہ جی تو ایک سلوات پڑھو میں نوکرے کلام علمدار سخی عباس دے علمدار سخی عباس دے جس گھر تھے اللہ کبسم اللہ کرا گھر بھامے کن دا ہو ہووے علم عباس دا جس گھر تھے او تھے آڑ فریشتے جھک دے میں علم عباس دا جس گھر تھے او تھے آڑ فریشتے جھک دے میں ودھ وین دیئے عزت ویڑے دی ایک پل دے وچ دکھ مک دے عزت ویڑے دے میں علم عباس دا جس گھر تھے سلوات اوچے والنال پڑھو بشکلہ سلوات جت علم ہووے او تھا آن دے ہن کاؤڑ کاؤڑ آن دائزا غور ہووے جت علم ہووے او تھا آن دے ہن کاربالت نجاف ایران والے مہربانی انشاءاللہ مشرط زندگی اس سال اشرہ محرم الحرام ساڑھے ساتھ ساڑھے آٹھ پڑھت میں نوکری کروں گا بابا جی دا حکم باہر کھڑن اعلان دا حکم سادات نوکری ہوئے گی جت علم ہووے او تھا آن دے ہن کاربالت نجاف ایران والے اندے سائے تھلے خوش را دے ہن اے دین ایمان قرآن والے اوہی آن دے جیندے پاک قدم دار زہرات آکے بھک دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جیو ہاں حیدری مل کے آو جی سارے مل کے حدیث پڑھئے آپ نے پاک مصطفی اولونا 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 اطرابیاں پڑھا نہ لے بندیاں نہ لے زرہ گل نہ کر لبیئے روزیاں نہ مہینہ جو ترابیاں پڑھنا ہے تے ماتمیاں نہ نوکر زاکر عبیب رضا تے نو ایک صلاح دے کے جا رہے ہیں اے پوری تے کرچہ جننے پیچھے مہینہ ترابیاں پڑھنا ہے اس مولوی دے صرف قرآن رکھ کے پوچھ مولوی جی اے محمد نا کہے رکھے ہیں میرمانی بھنچہ بولو اللہ ہو اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرمانی اولونا اولونا آخرنا واکلونا جنا دے گھر تے علم لائر آریا اچھا بولو واکلونا حبیب رضا اپنی زندگی اچھ مولا دے علم دے متعلق ایسا تخیل نہیں سنیا جڑے نوکر غازی دے ہو تو اٹھے قدماتے حبیب رضا دے دووے ہتھنے اچھا بولو واکلونا اے علم ہے کملی والے دا زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اے علم ہے اندر آجو اندر تشریف لے بسم اللہ 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 بھئی اے شکریہ بہت بہت شکریہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اترانال بھرامانال خاندانال بسم اللہ 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 اے موجزہ شام دی ملکہ دا اے موجزہ شام دی ملکہ دا جتنے عزدار آ رہے ہیں ہو جنہ تک میری آواز پہنچ رہی ہے میرا متھا تو آڑے قدمہ تھے میرا سر تو آڑے پیرہ تھے ماما بہنہ دھییاں میری مرشدزادیاں میری پاگ تو آڑیاں جتھیاں تھے ممبر تھے ہاتھ جوڑی پہ اکبر دی برچی دا واسطہی ہر مجلس جرو کے دعا منگیا کر میرا اللہ علی دی دھید روز دی حفاظت فرما میرا اللہ اونو محمد دی ماد روز دی حفاظت فرما میرا اللہ میری سین فزاد روز دی حفاظت فرما میرا اللہ علی اسگر دی زخمی بھیند روز دی حفاظت فرما اللہ علی دی دی تیری توہید واسطے بازارے چھ روز دی ری بھرکان ندے وی آہ تینو آج اللہ کھاونا کھا پورے ملک دا مجمہ ممبر تھے جھولی چاہی کھڑا دعا پی مگدہ کبھر جان تو پہلے علی دیدھی تنوں ایک واری شام بلاؤے الہی آمین الہی آمین الہی آمین میں پھر دعا مانگنا رومنہ لیاو میں دعا پیا مانگدہ قبر جان تو پہلے عباس دی مرشد زادی تنوں شام بلاؤے جہن دل آنکھی تہائے کر لوے جدو تنوں شام جاوے انشاء اللہ تیری مانا لوے جہن دل آنکھی تہائے کر لوے جدو تنوں شام جاوے انشاء اللہ تیری دھی نا لوے اوشیہ نائی جدہ ہاتھ سینے دناوے جہانی بانے جدو تنوں شام دے بزار جلگے در سجے موڑے نال سکی بھائیڑوے اوشیہ نائی جدہ ہاتھ سینے دناوے بزاری اے مین اتھارا بھیوان دی یا حسین یا حسین یا حسین حسین جی جی سید شاہ اللہ بینہ نو نصیب ہوا آتمی شاہ اللہ اولاد نو نصیب ہوا جی سیدہ دا یا حق کے میں شام آزرویاں سجدہ کیتا ہے اپنی سینے دی دا لی اسے میں اس زبان نال بہاریاں دیتیاں تے تو آڑی طرف سوال کی تے میں کہہ بی بی تیرے بیٹوں کے ازادار یہ کرتے ہیں سوال کیسے بازار سے گزری ہو علمدار کے بعد اے موجزہی اگلی ستار میں ہر جگہ تو نہیں پڑ دا چانڈیو صاحب کی بلاب بہت بڑے مسائب خان میرے پیچھے ہاں 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 شاہ اللہ پترانی جنگیہوی اللہ دیاں دے برکے سلامت رکھی او یار اسیوی بینہ نو لے کے صدیاں ہو گئیان مامانو نوانو نا لے کے ادی ادی رات تک لیاں مزار اچ کیوں بات ہم کرنے ہاں نواز شریف دی دی کہے دو یہ تیری غیرت آج جا گئی ہے نواز شریف دی دی نو ماریا کسے نہیں نواز شریف دی دی دے گل جرسی کوئی نئی نواز شریف دی 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 چاہتر کیسے نہیں لگتی ارمان سے گل دائیں سجیاد آدھا میرے سامنے سکینان نمار مزار جا دی آئی ویویر میرے کو جوکے بجگین بڑے حوصلے نال آج تیری غیرت جا گئی ہے تیری غیرت عوضوں کیوں نہ جا گئی جدو وسد مدینے چو پتران دے سامنے مان ہمارے آنے مقامہ بہت زیادہ پڑ گیا میں اپنے بھائی نو ممبر دےوا ایک دعا ضرور مانگ لے آجے پیر عمران شاہ جی میں نے مولا دے علم دی کا سمیں میں جدو ایوین لکھے ہیں نو ممبر تے پڑھن تو پہلے کئی دن میں گھڈیچ آپ پہلے رویا ہوں مور لگئے علی اسغر دی پاؤ کمبا دی چل گیا ضربہ مک گئی جنگ اسغر تیران ضربہ تا کوئی جنگ اسغر تیران ضربہ تو بعد شروع ہوئی جنگ اکبر جنہ جنگ اسغر لڑیے او ماردائے جنہ جنگ اکبر لڑیے او بی بیان جڑیاں دا اولا لے گے پیونال ملے لیا او میں پتر قربان کرا میں بہنہ دیا چادرہ قربان کرا جل گیا تتہیر دا کعبہ لٹیاں گیاں قرآن دیاں آئتاں اپنے ویران دے یتیم سڑے خیمیاں دی خاک تھے گلش نے بطول دیاں زخمی کلیاں بہاندے پین میں مر جاماں تھے آغلا مسائب میں نہ پڑاں کنڈ پیچھو ویڑایا ہائے غریبی سیال کو ٹالیا میری سینڈ ٹھائے بی بی فیزاد دووے آت سارتے بی بی آدن اممہ ایڈا دکھی وین ایڈا اوکھ وین کیوں کی تائی بی بی آدن اوجڑ گئی ہیں مسلم دی دین ای پہ لب دین بی بی آدن اممہ آہ میرے نال میں اپنے وکیل بھی را دین نو لبڑا ہے اجے بندے آدن شی اممہ تم کر دین بابا جی پہ لیٹ بے تو لتھین بی بی آدن اممہ جل دی آہ میری دھی لاب پہئے کر سوال حبیب رضا مسلم دی دین اون دی ماکی میں جایا اینج چایا جی میں حسین کا سمجھایا جڑا گھوڑے بھج دے رہے مسلم دی دین پمال ہو گئی اینج نہیں اینج نہیں ہاں بھائی دیو اجازت وین کران امہ تلوار دے میں پارا دےوا بھولو بھائی پارا دیتا بی بی پاک پارا دیتا مرحبا مرحبا ماتم کرنا ماتم کرنا پارا شروع ہو گیا سامنے گھوڑا سوار بھائی بھائی ناصر جی بھائی نسرت عباس جی میں آج دے دن تک نہیں پڑیا بی بی آکھا ہوئے امہ لٹن اللہ کونے جو بی بی پہچانے یا نہ ہوئے میری ساری مجلس بھول جائیں قبر تک میرا لفظ نہ بھولیں پیر عمران شاہ جی جی نو علی جیسا عالم عالمہ تسلیم کرے اس بی بی نو زینب آدم اپنے پیو دی ایک ایک ادا تو واقف ہے یا ہون دی امہ تمہید ختم مسائب شروع ماما بہنا او شالا تو اڈے پیکے مان سلامت رہاڑ ان تو اڈے حصے تا مسائب شروع ہو گیا ہے جڑویلِ علی دی دین بتا لگا ہے جو سامنے میرا بابا آیا ہے چا جا جی زندگی اچ پہلی واری اچھ طریقے نال بھی بیا دیا چند چھپ جا مانا بہنا پیکے ملنہا دے بھائیں بی بی آدی ہے بھرکاں کوئی نئی بابا ملڈا ہے ماتم کرنا اللہ دی کا سمیں جیڑے ویلے پیو دا گوڑا سامنے آگے کھلو دائے آنڈ دی مادو ویاد سرد جارکے پیو دے پاسے کنڈ کر کے بی بی آدی مک مانگے ویچ جنگلہ دے آوے خم کلی رہ گئی یا حسین یا حسین یا حسین ہاتھ نہ جڑ ہاتھ نہ جڑ آواز زیادہ کر بیٹا آواز زیادہ کر جی کرام اگلی سطر میں پرسا کی وی جوان برداشت کی وی گرسین مک مانگے ویچ جنگلہ دے آوے خم کلی رہ گیا میری مادیا نوع زخمی ہے نا چپ کر کے خواہد نہیں نہیں چند بندے بدا نہیں کیڑے خیال جو بیٹھے ہو اللہ دیکھ سمی علی بادشلت تھے فرمایا سارا مجمع چپ کرو سیزادہ میں پڑھتا میں پڑھتا سارا مجمع چپ کرو تم میرے لوے کھو بی بی آدن بابا او میرا نبی یا دا مشکل کشا بابا بابا تو سا آن دی تکلیف کیوں کیتی ہے کل میں تو اٹھے کولوں جو لگنا تیری جتی سلام ہے جیسے مادم کی تسری ملے تھے فرمایا اللہ دی توحید نبی یا دی نبو و تاپڑی فدایت دی طرفوں تیرے حسلت سلام کرنایا اکبر دی برچی اس گردہ تیر کا سمد سیرے گازی دے بازو سین یا زربا مکار جھال بی بی آدن بابا میرے پتر مارے گا تیری بلائیت پچے بابا میرے بھرا کو سکے تیری بلائیت پچے بابا میرے ویر دے مائمان مارے گا تیری بلائیت پچے کیڑا بندہ جڑا جمعی آشیا دے گھارے ہاتھ نال دستی دے گنا ہوئے بی بی آدن بابا جے آنکھے دے میں آج ایک گل پچھ لبا پوچھ میری دی کےڑی پچھ لیا پیو دے گالے چھ باہی چھ باہیاں سے تے بیڑ کر کے آ دیئے پوچھ شیمر کولا کیوں لٹے آہے سر ہائے داج میری دیکھ بے رہا اچھا 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 جتنے مجمع میں جس سیدو ہاتھ کھڑا کرو الحمدللہ زیادہ صدا دو میں تو انی کنیز دا پتہ رہاں دیو اجازت میں اگلا موسائب سیدادہ پڑا مسائب اوکھا دے سجاد رات رہاں دے رہاں مسائب اوکھا دے بار ماں پر دے جو خون پی آروندہ ہے بکواس کر دے نے بندے شیعہ ماتم کر دے نے جی کیوں لہا دے اسی مار کیوں نے کہا ہے اور میری گالوں سے بندے نال جنہوں دینی کی ستھا پتہ ہے ادھیاں والاں دے نا دے سوچ دو گار جاندے جا جاندی انکی میں مل دے سیدادہ دنیا دا دستورے پیو بیڑے ویچاوے دی پیو اکے سر چھکا دی پیو امیشا دیا دے سراتے آتھ رکھ دے نل آکھیں تے ماتم کر لوے اماتمیاں آلی مادشاں گوڑے دلتے نا اللہ دی کس میں آکے آن دی ماد سر تے آتھ رکھا ہے میں نے علم دی کس میں علی آتھ چایا آتھ رنگی نا بیوی یا دیئے بابا آتھ چا میں نے نیزے لگ دے رہے او بابا اکبر دا کاتل نیزے نال اچھا اچھا سید مجبور گی تے جہوڑ اجازت دے میرا دل آئی میں مین نا کرا او یار میں پتر قربان کرا آن دی مادی گربت دو اماتمیاں جڑے ویلے آکے پیو دید سر تے آتھ رکھا ہے اچھا رنگی دی یلینی روکے آدھ بابا نئی رات رکھ دی میرے زخم آچو نئی رات رکھ دی مادم